پاکستان کو شرم آ جائے گی پاکستان کے رکشہ منطری خوازہ آصف نے سنسد میں ایک بیان دے کر پردھان منطری شعباز شریف کے لیے بڑی مشکل خڑی کر دی ہے خوازہ آصف نے پاکستان میں اب سنکھیکوں کے لیے ایسے شبدوں کا استعمال کیا جس کے بعد سب پوچھ رہے ہیں کہ شعباز شریف موب لنچنگ پر کب بولیں گے پاکستان میں لنچنگ پاکستان میں زندہ جلا ڈالا پاکستان میں آتنکوات کا بدلہ ہوا چہرہ موب لنچنگ علپ سنکھیکوں پر ظلم ہندو سکھ شریعہ احمدیہ مسجدوں میں دھما کے گرجہ گھروں میں آگزنی اور جب بات اش نیندہ کی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الزام کس پر ہے اس کی سزا صرف موت جی ہاں صرف موت مقرر کر دی جاتی ہے ایسے سڑے ہوئے سماج کی پوری دنیا میں نیندہ ہو رہی ہے اور وہیں پاکستان اس نیندہ پر موت بانٹ رہا ہے پاکستان کے سیاستدان خاموش رہتے ہیں بھیڑ کے انساہ میں ووٹ دیکھتے ہیں لیکن اس بار ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کے رکشہ منتی کو درد ہوا ہے پاکستان کے رکشہ منتی خوازہ آصف نے نیشنل ایسیمبلی میں کہا ہے کہ پاکستان میں نہ ہندو سرکشی تھے نہ سکھ اور نہ ہی باقی علپسنکھک خوازہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کے علپسنکھکوں کو دھرم کے نام پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں یہ ایک شرم کی بات ہے ایک ایسی بات ہے جس میں پوری قوم کو شرم سار ہونا چاہیے لیکن ان کو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی سرکار کا ایک بڑا نمائندہ علپسنکھکوں پر ہونے والے ظلم پر آنسو بہا رہا ہے تو اس کی ایک وجہ خیبر پختون خواہ کی خونی بھیڑ ہے خیبر پختون خواہ میں بھیڑ نے شنندہ کا آروف لگا کر ایک مسلمان کو ہی زندہ جلا ڈالا اب درندوں کی اسی بھیڑ کو لے کر پاکستان کی سنصد میں آواز اٹھی ہے پاکستان کے رکشہ منطری خواہ جا آصف نے نیشنل اسیمبلی میں کہا ہے کہ سمویدھانک سرکشہ کے باوجود پاکستان میں دھارمک علپسنکھک سرکشت نہیں ہے روز علپسنکھکوں کی ہتیا کی جا رہی ہے ان کو سرکشہ دینے کی ضرورت ہے سوال ہے کہ پاکستان میں جس کی سرکار ہے وہ آسہائے محسوس کر رہا ہے وہ پاکستان کا رکشہ منطری ہے لیکن اپنی ہی آبادی کے ایک اہم حصے کی حفاظت میں فیل ہو چکا ہے خواہ جا آصف نے کہا کہ وہ علپسنکھکوں کی سرکشہ کے مددے پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ویپکش ایسا نہیں چاہتا جو کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے حالانکہ پاکستان کے نیشنل اسیمبلی میں ایک پرستاؤ پارید کیا گیا جس میں اس نندہ پر موب لینچنگ کی نندہ کی اور راجس سرکاروں کو اور سنکھکوں کو سرکشہ کرنے کے لیے کہا گیا دوہزار اکیس میں پاکستان کے پنجاب پرانت میں شرلنکہ کے ایک فیکٹری بینیجر پریانتھا کمارا کو محمد اسماعیل کی طرح ہی جلا کر مار ڈالا گیا تھا اس خبر نے پاکستان کو اور وطنام کیا تھا اس معاملے کا کیس اینٹی ٹیرریجم کوٹ میں چلا دوہزار بائیس میں پاکستانی عدالت نے چھے دوشیوں کو موت کی سزا سنائی نو دوشیوں کو عبر قید کی سزا ملی بہتر دوشیوں کو دو سال کی سزا سنائی گئی لیکن یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں عشق نندہ کو لے کر ہمیشرا احمدیہ اور عیسائی سمودائے کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے سترہ اگست دوہزار تیز کو پاکستان کے فیصل آباد میں بھیڑ نے ایک چرچ کو جرا ڈالا تھا گھٹنا کے ایک دن پہلے حلہ ہوا تھا کہ فیصل آباد میں عیسائی سمودائے کے لوگوں نے خوران کا اپمان کیا ہے یہی بات ہنسا کے چگر بنی اور تب تک کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں کل بلا کر یہ بات ظاہر ہے کہ پاکستان میں دھرم کے افیم میں دوبے کٹر پنچوں نے سماج میں کتنا زہر بھر دیا ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہ صرف وہاں کی سرکات بلکہ سماجی کا سطر پر کتنی ضروری ہے حالی میں پاکستان کے لاہور میں بھیڑ نے ایک مہیلا کو گھیر لیا تھا بھیڑ نے آروپ لگایا تھا کہ اس کے کپڑے میں عربی بھاشا میں لکھا ہوا ہے اور یہ عشق نندہ ہے تب وہاں موجود پاکستان پولیس مادھکاری شہربانو نقوی نے اس مہیلا کو کسی طرح بھیڑ سے بچا لیا تھا ہنسک بھیڑ نے مہیلا کو گھیرا لیکن پولیس مادھکاری شہربانو نقوی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی بھیڑ اس مہیلا کو مارنے پر آمادہ تھی کہ اس کے کپڑوں پر عربی میں کچھ لکھا تھا جسے لوگ قرآن کی آیت سمجھ بیٹھے تھے جبکہ اس پر عربی میں حلوہ شبد لکھا ہوا تھا دیکھ لیا کٹرپنتیوں نے کیا حل کر دیا ہے پاکستان کا خواجہ آصف کو یہی باتیں پریشان کر رہی ہیں لیکن سوال ہے کہ ایسے حالات بنائے کس نے چاہے وہ شریلنکا فیکٹری منیجر پریانتھا کمارا ہو یا پھر پاکستان کے سیال کوٹ سے سواد کھنیایا محمد اسماعیل پاکستان میں مورت باتنے والی بھیڑ کا شکار بن جاتا ہے پاکستان میں 1987 میں عشنندہ کا خانون بننے کے بعد لگتار ہنسک ہٹنائے ہو رہی ہیں پاکستان میں کٹروادی نظریہ کا اثر جنرل زیاو الحق پر بھی ہوا تھا زیاو الحق کے دور میں پاکستان کا ٹرپنتیوں کے جبڑے میں پہنچ گیا تھا اور تب سے یہ ملک دھرم کے تندور میں پڑا ہوا ہے زیاو الحق کے دور میں عشنندہ کے لیے موت کا فیصلہ ہوا تب ہی سے پاکستان میں غیر مسلموں کے خلاف ہنسہ تیزی سے بڑی ہے 1947 اور 1986 کے بیچ پاکستان میں عشنندہ کی صرف چودہ کھٹنا درج کی گئی تھی لیکن قانون میں بدلاؤں کے بعد ایسے کیس کی تعداد بڑی ہے 1987 اور 2022 کے بیچ کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ کم سے کم 2021 لوگوں پر عشنندہ کا عروب لگایا گیا سوال ہے کہ صرف سنسد میں موب لینچنگ کی نندہ کرنے سے کچھ ہوگا یا پھر وحشی بنے اور دھرندگی کو ختم کرنے کے لیے سماج میں کچھ بدلاؤ کیا جائے گا یعنی ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا کیونکہ جب کٹر پنتی ہاوی ہوتے ہیں تو وہ پہلے سماج کی عقل ختم کرتے ہیں اور پھر دیش کو ایک طرح سے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے پاکستان اور راجنہ دنہ سے اس وقت کی بڑی خبر انتراجی چور گیرو کے چھے آروپی گرفتار کیے گئے ہیں مہاراست اور 36 گڑھ میں انہوں نے چوری کی وارداتوں کو انجام دیا تھا 64 گرام سونا ایک کلو سے زیادہ چاندی کے جیور بھی ان چوروں کے پاس سے برامت کیے گئے ہیں سب یہ آروپی اوڈیشا اور پشم بنگال کے رہنے والے بتا جا رہے ہیں تو یہ بہت زخیرہ بھی برامت کیا ہے پولیس نے تو چھے آروپی گرفتار کیے گئے ہیں انتراجی چور گرو کے یہ چھے سدس سے بتا جا رہے ہیں جن کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کے پاس سے مہاراست اور 36 گڑھ میں بھی انہوں نے بڑی چوریوں کو انجام دیا تھا 64 گرام سونا ایک کلو سے زیادہ چاندی کے جیور بھی ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں اور یہاں وقت ہو چلا ایک چھوڑے سب